موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت موجود ہیں کراچی میں بزنس کے لیجنڈ اور پاکستان میں بزنس کے شعبے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کرنے والے دنیا کو حیران کر دینے والی شخصیت جناب امتیاز حسین اپاسی صاحب کے پاس ناظرین امتیاز اپاسی صاحب کی کہانی ویسے تو وہ خود ہی بیان کریں گے لیکن ہر شعبے میں جو کچھ نمائع اور چیدہ شخصیات ہوتی ہیں امتیاز صاحب نے بھی بہت چھوٹی لیول پر بزنس شروع کیا اور اس وقت یہ ایک ایسا برینڈ بن چکے ہیں کہ وہ جو معاورتن کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی انکورپکنائز کیا جاتا ہے دنیا بر میں جہاں کہیں اگر آپ امتیاز نام لیتے ہیں امتیاز کا مطلب ایسے بھی دوسروں سے الگ ہونا اور ممتاز ہونا ہے اسم باوسمہ بھی ہیں تو ہم چونکہ سکسس اسٹوری کے عنوان سے یہ کر رہے ہیں پروگرام تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر شعبے کی جو نمائے شخصیات ہیں ان کی کامیابی کی کہانی یا حمولی کی زبانی بیان کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اس سے موٹیویٹ بھی ہوں اور لوگوں کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ اور ایک لگن پیدا ہو کام کرنے کی تو میں مزید تفسیر میں جائے بغیر انتیاز صاحب سے ترخواست کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سٹارٹ اپنے بجبن سے کریں آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسکولنگ آپ کی کہاں ہوئی کہاں جی کس طرح تشریف لائے اور کس طرح سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیزاد عوازی صاحب اور عشمت صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے تو سب سے پہلا آپ کا کوششنس یہ ہے کہ آپ کونس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو میں بیروٹ نہ کر ایک ازارے کے اندر ایک جگہ ہے اور اس کا جو تاثیل ہے وہ بکوٹ ہے اور وہاں سے میرا تعلق ہے مگر ایرلی میں آٹھ سال کی عمر سے کراچی آ گیا تھا اور اپنی آٹھ سال کی عمر کے بعد میرے والدی آئی تھے تو انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرایا اس کے بعد پھر میں نے نیشنل کالج سے فیسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کی اور اس کے بعد بزنس شروع کر دیا اور میں اس وقت کے سرکاری اسکول جو مقبول عام سکول تھا وہ آج بھی ہے اور بغیر پیسوں کی اور اس اسکول میں میں نے میٹرک کی اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نیشنل کالج سیکھیا میں نے یہ دونوں سرکاری عدار ہے جانسا آپ نے پڑا ہے بلکل دونوں سرکاری عدار ہے تو بزنس آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا بزنس میں نے نائنٹین سکسٹی سیور میں بزنس سٹارٹ کیا مگر اس سے پہلے جب چونکہ میں بہت چھوٹی عمر میں والد صاحب کے ساتھ تھا میری والدہ گھاؤں میں تھی تو میرا پیشتر وقت جو تھا پڑھنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ گزرتا تھا تو میں شوق بھی تھا کہ میں ان کی حلپ کروں میں بہت چھوٹا تھا تو ان کی حلپ کروں اور میں والد صاحب کو ریسٹ کیسے دوں یہ کرسی میں بیڈے ہیں میں لوگوں سے لینا دینا کروں تو پھر مجھے لینا دینا بچپن میں ہی والد صاحب نے سکھا دیا کہ اس طرح دیتے ہیں اس طرح لیتے ہیں پھر بھارہ سال کی عمر میں نے یہ سیکھ لیا کہ کسی پروڈک کو خریدہ کیسے جاتا ہے اور خرید کے پھر اس کو بیچا کیسے جاتا ہے یہ بہتر آباد میں تھی اور بہتر آباد میں انیس سو پچھپن سے تھی نائنٹین فیفٹی فائیو میں میرے والد صاحب نے آکے یہاں ایک دیگان کی بنیاد تعلید جو چھوٹی معللے کی ایک پرچون کی دیگان ہوتی ہے جس طرح سے آج بھی آپ چھوٹے علاقوں میں دیکھیں گے پرچون کی معمولی دکانیں ہوتی ہیں اس طرح سے آج بھارہ پرچون کی دکان ظاہر ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے بھی ہمارا علاقہ ظاہر ہے آپ کو اور ہمارا ایک کی ہے اس علاقے کے لوگ زیادہ ہیں جو یہاں آتے ہیں اور دکان شروع کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری نسل اور تیسری نسل بھی وہی دکان یہ بہت زیادہ ہو تو ایک کمرے سے ایک شٹر سے دو شٹر بھی چلی جاتی ہے تو یہ اگر آپ مختصرا یہ بیان کریں کہ امتیاز اپاسی صاحب جو ہے وہ ایک عام دکاندار سے ایک یعنی ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس کا پہلاو پورے پاکستان نبل میں ہے تو یہ اس کے اندر کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کیوں اور جس کے وجہ سے آپ ترقی کیا ہے بنیادی چیزیں جو ہے وہ لوگ محنت کہتے ہیں محنت تو میں محنت کو ایک سب نہیں کرتا نیت بنیادی طور پر انسان کی نیت ہے سیکنڈلی میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں گا کہ نینٹی سیکسٹی سیونڈ میں جب میں نے کاروبار فولفلہ شروع کیا میں اس وقت سے کہتا تھا کہ لوگوں کو کیسے سولد پوچھائی جائیں لوگوں لوگوں کے گھر میں کیسے سامان پوچھائیں تو سیکسٹی سیونڈ میں نے شروع کیا سنیو ستر میں میں نے پامفلٹ ہاتھ سے لکھے فوڈو کاپی کر آکے بھیجیا اور ایک سیکل رکشہ لے لیا اور اس پر میں نے لوگوں کے گھر پر اور چینی کا اور آٹے کا تو میں نے راشن شاپ لے لی تو وہ راشن شاپ میری جو تھی وہ سن نائنٹین سیونڈی ٹو میں اتنی بڑی راشن شاپ ہو گئی پہتیس ہزار لوگوں کا راشن میں پندر پندر دن میں دیتا تھا چینی اور آٹا اور پھر ساتھ میں میں نے پرچون کی دکھان کو بھی بڑھا لیا تو اس سے ہماری مارکٹنگ اور پبلک سٹی بہت ہوئی سیکنڈلی گورنمنٹ کا ٹائم تھا دس سے بارہ راشن کی دکھان کھولنا اور شام کو چھے سے آٹھ میں صبح اٹھ کے چھے بجے راشن کی دکھان کھولتا ہے رات بارہ بجے تک چلتے رہے تو اس لئے میرے پاس لوگ زیادہ آتے تھے کہ یار یہ تو ان لوگوں نے ڈاکٹر کی ٹائم بنائی یہ ایک وائد بندہ ہے جو صبح چھے بجے کھولتا ہے رات کے بارہ بجے بنائی جب آؤ راشن کارٹ دے دیں اور جینی لیں تو میں نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ اور ان کو خوش کرنا اور ان کے مزاج کے ساب سے ان کو ایک بہترین سرویس دینا ٹھیک ہے یعنی بنیادی آپ کا نقطہ یہ ہے جو آپ نے آپ کی کامیابی پہلی جو چیز زامن بنی کوئی ہے کہ آپ نے کہا لوگ جو میرے دکان پہ آگے چیزیں لیتے ہیں کیوں نہ میں ان کو یہی سہولت گھر پہ بہنچا دوں اضافی بھی آپ نے کوئی نہیں لیا نہیں اضافی کچھ میں فری ہم ڈیلیوری سرویس جو کہ آج بھی میں کر رہا ہوں اچھا ابتدائی طور پر جب آپ نے سٹارٹ کیا جب آپ والد صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت کتنے لوگ تھے اس شاپ پہ اور پھر آپ نے کتنے لوگوں کو کس طرح بڑایا کس طرح ٹرین کیا اس وقت ایک آدمی تھا سمان طولتا تھا اور ظاہر یہ کلکلیٹر وغیرہ سب بھاگ میں وہ زبانی حساب کرتے تھے پیپر پہ لیکے میرے والد صاحب بھی اور میں بھی تو نائنٹین سیونٹی میں جب راشن آیا تو پھر ہمیں چار پانچ لوگ ایک ساتھ رکھنے پڑ گئے طولنے کے لیے چینی بھی اور راٹا بھی اور بڑے لیول پہ ہائی لیول پہ وہ لوگ طول طول کے دیتے تھے یہ ایک آرمی لکھنے والا تو تھا ایک پیسے لینے والا تھا تو میں نے سوپروائزنگ شروع کر دی پھر اچھا یس یعنی آپ کے پاس چار پانچ لوگ آگئے آگئے انیس سو ستر میں یس تو اس وقت جو آپ نے مطلب جو سیکنڈ برانچ آپ کی کتنے وقفے کے بعد آپ نے شروع کر دی نہیں نہیں وہ بہت بڑا گئے پا گیا مجھے جب پانچ لوگ تھے تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں بس نہیں ہیں کس دن ہماری دکھان پر پچاس امپلائی کام کریں گے اچھا تو میں نے پھر اپنی زندگی میں پچاس بھی دیکھے پھر سو دیکھا پھر ہزار بھی دیکھا آج تیرہ ہزار لوگ ہیں تیرہ ہزار لوگ پورے ملک میں پورے ملک میں کام کر رہے ہیں برانچ میں کام کر رہے ہیں یعنی پہلا خواب آپ نے جو دیکھا تھا وہ پچاس آدمی ہو گا تھا جی تو یعنی ماشاءاللہ آپ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ جو خواب سے کئی گناہ زیادہ جہا جنہیں حاصل گیا میں خدا کا شکر رضا کرتا ہوں تو سیکنڈلی پھر دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے اپنے لوگوں سے اپنے ریلیشنشپ بہت اچھے رکھے اور ہمیشہ اپنے کسٹمرز کے عزت کی اور کسٹمرز کے عزت نہیں کی دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اپنے ایمپلائی کی بھی بڑی عزت کی ہمیشہ ایمپلائی کو ہم نے عزت دیا اور کسٹمرز کو عزت دیا اچھا آپ نے کہا کہ جی آپ کی بنیادی جو ایک اچھے کاروباری شخص کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نیت آپ کسی چیز کی طرح ہے جے اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شکل آگی ہی ہے اور گاہ کو آپ کس طرح سے مطمئن کرتے ہیں وہ بھی ہے اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ گریجولی انہی چیزوں کی بنیاد پر آپ ترقی کرتے گئے 1975 میں ملک میں چینی اور شکر وافر مقدار میں ہو گئی اور راشن مدی ختم ہو گئی اور ہم پرچون کی ایک بڑی دکان کی شکل اختیار کر چکے تھے میں چلا گیا سنگاپور اچھا اور اور اس وقت میرے ایک دوست تھے سنگاپور میں ان کے پاس اور وہاں میں نے دیکھا ہے اچھا تو آپ بتا رہے تھے کہ سنگاپور میں آپ نے دیکھا تو میں تقریباً کوئی ڈیڑھ مہینہ وہا رہا تو اس طرح سے ایک دیوانہ آدمی روز صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے وٹل سے جا کے کھڑا ہو جائے اور اس کو دیکھے 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 اور شام ہو جائے دوپیر ہو جائے رات ہو جائے پھر میں ایک دن عمد کر کے اسٹور کے اندر گز گیا اور اسٹور کو اندر سے ویزٹ کرنا شروع کرتا جب وہ آپ کے جاننے والے کے اسٹور نہیں نہیں میں جانتا ہی نہیں تھا کام بھی نہیں رسی کہ اسٹور مگر میری فل سے ریلیٹیف تھا تو میں تقریباً کوئی باعث دیں انہیں اس اسٹور کو پھر اندر سے ویزٹ کیا ایک ایک ڈپارپنٹ اسکین کیا دیکھا سوچا سمجھا کیش کونٹرس یہ وہ مگر چونکہ ہم ٹیکنولوجی میں بہت پیچھے تھے سنگاپور میں وہ اس وقت بھی کچھ مشینیں اور کمپیٹر لگا چکے تھے نائنٹین سیونٹی سیون نائنٹین سیونٹی ایٹ میں تو برحال وہ ایک ویزن لے کے جب میں آیا تو میں اپنے ذہن میں کہ اگر یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ایک بات سیکنڈلی کہ مجھے ایک ایسے ہی سپر مارکیٹ بنانی ہے جب میں نے اس کا خیال کیا تھا جب بہتراباد آیا میں تو پھر برابر کی دکانے ہم نے خریدنے شروع کی تو پھر ہم نے ایک منی سپر مارکیٹ بنائی مزید ہم نے جگہ کی ضرورت پڑی تو پھر ہم نے اور بہتراباد میں جگہ لے کے ہم نے ایک بڑی سپر مارکیٹ بنا لی وہ بڑی سپر مارکیٹ بنانے کے بعد نائنٹین نائنٹی سیمن میں میں نے چاول کا بڑا شوقین تھا میں بیشنے اٹھانے کا تو میں نے نائنٹین نائنٹی سیمن میں ایک چاول کی مل لگائی سٹیڈی کی ایکس فائز زیڈ مجھے چاول کا نہیں پتا تھا اس طرح میں ملوں میں گیا دیکھا سوچا سمجھا کئی مل والے جانے دے اندر کئی نہ جانے دے تو جو جانے دے تو میں پھر اندر سکین کرو یہ کر کے وہ سہارا میں نے ویجن میں لایا اور ایک رائس مل بنوانے شروع کر دی اور بہترین رائس مل کو رنگی میں لگا کے میں نے چاول بنانے شروع کر دی تو اس سے بزنس کو ایک بہت بڑا بوم مل گیا بہت بڑا بوس مل گیا دو ازار میں ہم نے عوامی مرکز میں ایک ڈیل کی اور پہلی برانچ اٹھائی اس بریج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر گیپ آ گیا پھر ہم بزنس میں لگ گئے اس دوران یہ ہوا کہ دونوں میرے عمر صاحب جو پڑھ لکھے آگے میرے پاس دو ازار پانچ یا چھے میں تو پھر دو ازار آٹھ میں نازمباد کھول دیا پھر ڈی ایچ ای سٹور کھولا ہم نے دو ازار تیرہ میں یہ چار سار پانچ سال کا فرق آتا رہا ہے کہ ایک بناچ میں منجمنٹ کو ٹھیک کرتی پھر سسٹم آ گیا پھر سیپ کا سسٹم لگایا تو پھر ہم نے یہ بنانے کے بعد گلشن بنایا تو گلشن بنانے کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا بوسٹ مل گیا پھر ہم نے ساری کراچی میں بناچے بنا دی آج ماشاءاللہ کراچی میں بارہ بناچے ہیں اور پنجاب میں بارہ بناچے ہیں مزید کوئی بناچے ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے امت کی جو کے لیے بڑا ایک چیلنج تھا مشکل تھا کہ ہم اپنے شہر سے کیسے باہر جائیں تو پھر ہم نے جا کے پہلے جگہ وزٹ کی گجرہ والا اور وہ گجرہ والا سیلیکشن کر کے وہاں ایک سٹور اوپن کیا اور اس سے جو ہمیں بزرائی ملی اور جو ہمیں بزنس ملا وہاں پر انبلیفیبلز ہم نے فوراں فیصل آباد بنایا پھر فیصل آباد کے بعد پھر ہم نے فوری طور پر لاہور تین سٹور بنا دیا اسلامباد میں بنا دیا پھر سیلکورٹ پاکستان کا بڑا پروجیکٹ بنا دیا اس کے بعد ہم نے باولپور بنایا اب ویہاڑی بنا رہے ہیں پھر گجرہ آج سے تین دن پہلے سرگودہ کمپلیٹ کیا ہے اب آج سے چار دن کے بعد لاہور بہریہ میں ہم کھول رہے ہیں پہلے ہیں تو تیسری یہ اوپن ہونے جاری ہے پجاب میں دو لاہور میں ہو گئی سرگودہ میں گجرم آدم میں ہو گئی سیالکورٹ گجرمالہ اور فیصل آباد باولپور ویہاڑی اور اسلام آباد اسلام آباد میں آپ کی دو برانچ دو برانچ میرا جانا بھی دونوں میں وہاں ایک کمی محسوس کی جاری ہے کہ اسلام آباد میں تو ہیں لیکن پنڈی جو بہت بڑا شہر ہے وہاں کوئی نہیں ہے آپ کی ہاں اصل بات یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے ہم جائیں کہ پہلے اوپر پنجاب کو کمپلیٹ کیا ہم نے اب ہم جنوبی پنجاب کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم پنڈی اور اسلام آباد چونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں ہم پنڈی اسلام آباد کے جتنی بنتی چلی گی جہاں تک بھی ہم بناتے رہیں گے اس کی وجہ میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو خاص خاص جو ویلڈ پائنٹ ہے وہ یہ ہے برانچیں بنانا مقصد نہیں ہے میں کوئی بہت زیادہ دولت جمع کر لوں اور ماشاءاللہ میری سکسٹی ایٹ ایئرز عمر ہے تو مجھے کوئی پیسے اتنے اس عمر میں جمع کر کے کیا کریں گے ہمارا پیسہ کاز نہیں ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ ارد جگہ برانچ کھلے اور پانچ سو لوگوں کو روزگار ملے ان کے گھر میں بیلو جلے ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں ان کے بچے ایڈوکیشن حاصل کر سکیں تو یہ میرا موٹیف ہے مخلوق کی بلائی میکرو کنٹرول پر ایک ہائی لیول پر لوگوں کو امپلائیمنٹیشن دینا اور میکرو کنٹرول لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا اور ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ ہم عوام لوگوں کو کس طرح سولت پچھا سکتے ہم پھر اس سولت سے کبھی پچھانے میں دریگ نہیں کریں گے اور قدرت نے سورسز بھی دی میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں خدا کا کروڑوں شکر گزار ہوں یہ جو کچھ ہوا ہے مجھے خود نہیں پتا کیسے ہوا ہے یہ ساری ریسورسز جتنی بھی ہیں یہ خالق اور مالک نے دیئے ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہماری ایک ایک چیز نیت ضرور ہے کسی جگہ بھی پیسے جمع کرنے کی نیت نہیں بس ایک ہی نیت مخلوق کی بلائی لوگوں کے لئے آسانی پیدا کر نیکس پوششن آپ کے پاس جو امپلائز ہیں وہ ظاہر ہے کہ چوکیدار سے لے کے مینجر تک مینجرک سٹاف تک اس میں کس کس لیول کے تعلیمی افتر لوگ موجود ہیں آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو پہلے وقتوں میں بہت کم پڑے لکھے لوگ تھے اور ان سے ہم کام چلاتے تھے اس وقت سسٹرم پہ نہیں تھے اب چونکہ ہائیٹ ٹکنولوجی سسٹرم ہم امریکہ سے ایگریمنٹ کر کے لے آئے ہیں اور سپر مارکیٹ میں پاکستان میں سب سے پہلا اتنا بڑا پروجیکٹ کسی نہیں لگایا وہ چھوڑے موٹا پروجیکٹ نہیں ہے بہت بڑی امیسمنٹ ہے ہماری اس کے اوپر اس میں بغیر پڑے لکھے لوگوں کے علاوہ چل نہیں سکتے تو جو جن کے جو بالکل پڑے لکھے لوگ ہیں اور جو اس سسٹم کو جانتے بھی ہوں پھر ہماری ایک ٹیم ہے جو لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتی ہے اس میں وہی لوگ فٹ ہو سکتے ہیں جن کے پاس ایڈوکیشن ہے تو بہت اس وقت پورے پاکستان میں ہائیلی ٹرین اور ایڈوکیڈڈ سٹاف ہے ہمارے پاس ورنہ وہ سیپ پہ کامی نہیں کر سکتے اچھا پیسے جو ایک کسٹومرز کم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی امتیاز سپر سٹور پہ جائیں یا سپر مارک میٹ میں تو خریداری کے بعد ایک لمبی لائن ہوتی ہے کاؤنٹر پہ کیش کاؤنٹر پہ تو باس پہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی مفت تقسیم ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ لوگ کچھ دیکھتے ہیں امتیاز میں اور باقی سٹورز میں فرق کچھ دیکھتے ہیں جب ہی وہ آتے ہیں آپ کے نزدیک دو تیم کون سے بنیادی چیزیں ہیں جو امتیاز کو دوسرے سٹورز سے منتاز کرتی ہیں بنیادی طور پہ ورائٹی ہے کولیٹی ہے پرائس ہے مگر ان سب چیزوں کے اوپر حکمت کا بڑا فنمنا ہے جب آپ مخلوقی بلائی کے لئے تو لوگ تو لوگوں کے دل میں سٹمپ لگا دیتا ہے کریٹر کہ یار آپ اندھر جاؤ اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا وہ جو لائنیں آپ دیکھ رہی ہیں نا وہ کولیٹی ورائٹی سرویس نیک نیتی مر اس کے ساتھ خدا کی مہربانی بھی ہے اگر وہ نہ چاہے تو ایک بندہ اندر نہیں آسکتا وہ چاہے دے دنیا اندر آ جائے جیسے کہ میں ابھی سرگودہ گیا ہوں تو میرا سرگودہ شہر نہیں ہے مگر وہاں پانچ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک سولہ ہزار لوگ آئے ہیں صحیح اچھا 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 آپ اپنے بچوں کا اپنے ذکر کے عمر کا اور دوسرے کاشے بھی آپ کے سابزادے پارفی ایک ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے انوال کیا ہے فیملی کو بچوں کو بزنس میں اور پھر آپ برائیٹی جو گارمنٹس کی سائٹ پہ بھی آپ گئے ہیں دوسرے کی اس وقت تقریبت کتنے آئیٹمز ہیں جن میں آپ ڈیل کر رہے ہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو یہ بھی ایٹی ٹو تھوزنز ایٹی ٹو تھوزنز ایٹی ٹو تھوزنز یا سی ازار آئیٹم اس میں کاشف صاحب جو ہے وہ گارمنٹس وغیرہ کو شوز کو جورلی کو پرس کو اور امپورٹ کو اور آپریشن سائٹس اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں عمر صاحب جو ہے وہ بھی فوڈ امپورٹ کو دیکھ رہے ہیں امپورڈٹ کو لوکل کو دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں باقی برانچہ ڈیولیمنٹ کا کام بہت وہ کر رہے ہیں عمر صاحب تو دونوں بیٹے بیٹوں نے میں خدا کا شکر رزار ہوں کہ جو میرا ویجن تھا کہ مخلوقی بھلائی کا اور مجھے شوک تھا اور میرے ارادے تھے جب میں نے ان سے اکثر ذکر کرتا تھا کہ آپ نے پیسوں کا نہیں سوچنا ہے مخلوقی بھلائی کا سوچنا ہے تو انہوں نے ایک نے لیفٹ اور ایک نے رائٹ میرے قدم کے ساتھ قدم جمعا اور یہ تمام چیزیں اگر وہ اٹھ کے کھڑے نہ ہوتے تو ناممکن تھی ایک آدمی نہیں کر سکتا ایک ٹیم انہوں نے ٹیم بنائی تمام کام کو سیدھا کیا اور خصوصی طور پر عمر صاحب نے کاشف صاحب نے تو میں خدا کا کروڑوں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ارکیسی کو دے جب پوچھیں وہ آپ نے ذکر کیا تھا جو بچیاں گئی تھی ٹریننگ کے لیے باہر کینسر کی دیکھئے وہ ایک ادھارہ مل سی مل سی دوائیوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے اب وہ دوائیوں کے بغیر ایک زندہ رہ سکتا ہے وہ پوری ایک انڈسٹری ہے پوری ایک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے جو بانی ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں میں گیا تھا وہاں ملاقات ہوئی اور کافی اثر رہا ہوں اور وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد یہ ٹکنیجا پھر یہاں سے لوگ بھیجے ان لوگوں نے ان کو تو اس ٹکنالوجی کے پرامیٹر سکھائے اس کے پرٹیکول سکھائے کہ ہم اگر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ایمیل سی ہیں میڈیسن لیز کلینک تو پھر ہم اس کو پروف کیسے کر سکیں گے تو یہ پرامیٹر سکتا ہے پروف کرنے کے لیے یس ٹرین ہو کے آئیے ہیں تو وہ ایک اور ٹیم یہاں بنا رہی ہیں اور لوگوں کو بھی جو لوگ ان چیزوں میں پسے ہوئے ہیں وہاں اس جگہ کا نام ہے شفاہ سینٹر تو وہ پورا ویل ڈیولپ کر کے میں نے دے دیا اس آدارے کو وقف تاکہ کل اس کی طرف کوئی بھی نہ دیکھے اچھا رفائی کاموں میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں بھی کافی کام کر رہا ہے یہ بھی ایک رفائی کام ہے بہت بڑا یہ بھی ظاہر ہے کہ ہے ماشاءاللہ دو لفٹ ہیں دو لفٹیں چل رہی ہیں بہترین طرح سے اور گھنٹوں کا جو راستہ تھا وہ ڈائیمنٹ اور اب یہ ہوتا ہے کہ دن میں چھہدہ ہوئے لوگ بیلوٹ آگے گھوم کے چلے جاتے ہیں نکر لوگ اور موڑے والے اور ادھر موڑے والوں کے لیے بھی ہم نے لفٹ لگا دیا اس گھو سے پار اور ادھر ترمٹھیاں سے نکر میں بھی اور لوگوں کے فاصلے کم ہو گئے اور اب یہ صورتیال ہے نکر کی لوگ صبح جاتے ہیں اور شام کو راول پرنڈی سے اپنا کام کر کے گھر واپس جائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے یہ ایک انقلاب اپنی زندگی میں دیکھا بھی اور آپ نے اس کو جدیہ ٹکنالوجی سے چونکہ آپ کا بھی بیلوٹ سے تعلق ہے تو بیلوٹ کے بے شمار لوگ صبح پرنڈی جاتے ہیں اور شام کو گھر واپس آجاتے ہیں تو ہم نے بیلوٹ سے مد مقابل نکر کو بھی لیا ہے کہ صبح جانو شام کو آجو اور اگر ترموٹیاں سے ایک آدمی اگر میں رہا یا بیلوٹ میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ترموٹیاں سے نکر میں جانا میں لگ جاتے ہیں سیملیرز اچھا یہ ساری مطلب بزنس کے مصروفیات ظاہرہ کے شدید ہیں اس میں آپ مدہگر کے لیے فیملی کے لیے اپنے آپ کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں اور کتنا وقت دیتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا تھا میں خوش ہوں کہ بازابطہ میں ریگلورس اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ما شاء اللہ ہماری بیگم بھی کسی نے کسی برانچ میں جا کے ان کو مشکلات نہیں ہوتی ان اتنا کام سکھایا ہے کہ جا کے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کام کے مائنس اور پلیس چیزوں کو وہ ہائی لیٹ کرتی ہیں اور خود بھی دیکھتی ہیں تو میں اپنے پوتوں کو اب میرے پوتی پوتے جوان ہو گئے ہیں نواسی نواسے جوان ہو گئے ہیں تو سب کو پروپرلی میں ویکلی ٹائم دیتا ہوں اور ٹائم نہیں دیتا ہوں بلکہ کولیٹی آف ٹائم فیملی کو اور سب سے زیادہ ٹائم میں اپنے آپ کو دیتا ہوں میں یہاں بات کرتا ہوں چلوں آپ کو کہ میں پندرہ سال ہو گئے ہیں تمام فیملیز کے جتنے بھی کام تھے ان سے فارغ ہو کے اب میں نے تقریباً پیش تر میری زندگی کا جو ٹائم میں پچاس پرسنٹ وہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں ہائیلی میں شکر بزار ہوں میرے قابلی اترام میرے استاد ہیں وہ واشنگٹن میں رہتے ہیں سنسی سنسی جیپنیز میں کہتے ہیں استاد میں ان کو سنسی کہتا ہوں تو وہ وہاں رہتے ہیں اور آج آپ جب آئی تھی تو آپ نے دیکھا ایک خاتون باہر جا رہی تھی میرے دکٹر شیلہ میرے ساتھ ہے وہ دس سال کا ہے اور آپ کے سنکر حیرت ہوگی بزنس بھی ہے فیملی بھی ہے دس سال میں ایک چھوٹی نہیں ہے چھوٹی کوئی نہیں آئی نہیں دیتے نہیں وہ نہ وہ دیتے ہیں نہ ملیتا ہوں کوئی اتوار بارہ ربیہ لول تئیس مارچ سرکاری چھوٹی عید کے دن بھی چھوٹی نہیں ہے ہر روز مجھے چار گھنٹے ان سے ٹریننگ لینی ہے ایوری ڈی اور اگر میں باہر چلا جاتا ہوں تو ہمارا ٹائم سیٹ ہوتا ہے لیپ ٹاپ کھولا ون ڈو ون سیشن لے دیا کیا آپ اپنے استاد کی بات جی استاد کی استاد نے پھر ڈاکٹر شیلہ کو تراشا تو ڈاکٹر شیلہ دس سال سے مجھے ٹریننگ کر رہی ہے اچھا یہ جو ٹریننگ ہے تو تھوڑا سا مطبعہ کے ناظرین کے لیے اگرے بتا دیں کیا ہے بسیکلی بسیکلی اس ٹریننگ کا جو تعلق ہے اپنے آپ کو پیچھاننا اپنے آپ کو ٹائم دینا اور سیکنڈلی جو چیز ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے آپ کو ہر آدمی کو ٹائم دینا چاہیے لوگ اکثر اور پیشتر زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ زندگی میں کبھی کوئی شخص اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا تو پھر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لے جب آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تو آپ کا ایکس ریفلیکٹ ہوتا ہے باہر باہر سارے لوگ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس میں اس ایڈوکیشن میں جو تعلق ہے وہ سپیچولیٹی کا بھی ہے اسٹریس اسٹریس بینجویٹ بھی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو ان کو بہت ہم بہتر انداز سے میں لے رہا ہوں جب میری زندگی میں اس کے ریزلٹ آئے ہیں ہر ریزلٹ نہیں ہر تنگیز ریزلٹ تو میرا کنفیڈنس اور ڈبلپ ہوا اور میں نے موردر اپنے ٹائم لگایا وقت لگایا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جگہ پر اس کو پورا جگہ کو ڈبلپ کر کے اس آفیس کو اور میں نے اپنے یہ بنائی کہ میرے اپنے حساب سے رہوں ساؤں ٹریننگ لوں سونا جاگنا یعنی کہ میں کسی کے حساب سے رہوں یعنی آپ یہ آپ کا یہ میسج ہے جو باقی لوگ دنیا کی مسئل پیات میں جو اپنے لئے وقت نہیں نکال پاتے ہیں ان کے لئے اگر اپنے لئے وقت نکال بھی اتنا ہی ضروری زائرہ صحت ہے تو آپ باقی معاملات ہی چلیں نہیں یہ سب سے ضروری ہے اگر ہم یہ کہیں کہ لوگوں کے لئے ضروری ہے نہیں ہمارے لئے خود کے لئے بہت ضروری ہے جی ابھی امتیاز صاحب کو بزنس کرتے ہوئے چالیس پہتالیس سال نہیں شاید پچاس سالوں میں سکسٹی دیکھیں جیسے آپ بتائیں کہ تعبیر آپ نے اس سے زیادہ پائی اس وقت ایک کامیاب ترین بزنس من کے حسیت سے کامیاب انسان کے حسیت سے آگے آپ کا خواب کیا ہے یا آپ ایسی کون سی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں بھی کریں اور آپ کے اولاد بھی اس کو بایت ہو جائے وہ میں آپ سکتر چکھوں پاکستان میں مخلوق کی بھائی ہم میری دعا ہے کہ پاکستان میں ایک ایک آدمی کی خدمت کریں اور ان کے لئے آسانی پہنچائیں بلکہ آپ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہم لوگوں کے لئے ایک بہتری کا اسباب بن جائیں اور اس وقت اللہ کا شکر ہو بھی رہا ہے آپ کو سم کر خوشی اگر تیرہ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو تیرہ ہزار لوگ نہیں نہیں فیملی ہیں تو ان کو اگر چھے سے بھی تقسیم کریں تو ایک لاکھ آدمی بنتا ہے اب اگر جو پرونڈکٹ ہماری بناتے ہیں تو ہم نے پچھلی سال صاحب کہہ ساڑھے تین لاکھ لوگ پورے سال ہماری مینی فیکچرز کرتے ہیں دنیا کے مختلف موالک میں جو ہمارا مال آ رہا تو پاکستان کو چھوڑ گئے تو ساڑھے تین لاکھ لوگ بہت ہوتے ہیں جو جو بناتے ہیں تو میرا میسیج یہی ہے اپنے بیٹوں کے لئے بھی کہ آپ مخلوق بلائی کا کام جاری اور سواری رکھ جس طرح آپ نے ابتدا میں جا کے سنگاپور میں بزنس دیکھا کسی کا اور اسے آپ متاثر ہوئے پھر آپ نے ایک چیز ہونی چاہیے اس طرح لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جو انٹرس ہوتے ہیں دا لفظوں میں جواب دوں گا وہ آئین ایدر جو اہل علم کوچھ عشق میں حیرانگی کے سوا کچھ نہیں ہے جب خدا اپنا فلو دے دیتا ہے تو حیرانگی ہے نا یہ زمین ہے آسمان ہے یہ حیرانگی نہیں ہے یہ بھی ایک حیرانگی ہے یا اکل اور ذہنت فیل ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہم کوئی اپنی سمارٹنس سے اور اپنی اکل ذہنت اور مہارت سے کوئی کام کر رہے ہیں میں اس کی مکمل طور پر نفی کرتا ہوں بلکل نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں میں آج سے تین دن پہلے ایک فیلٹر منسٹر آیا وہاں پر اوپننگ اس نے خود دم سے کہا کہ آپ مجھے انوائیڈ کرائیں تو اس نے آکر سب سے پہلا سوال میں کہنا آپ سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے آپ نے اتنا بڑا سٹور بنایا اتنی بڑی انویسمنٹ اور یہ چیزیں کتنا وقت لگا ہوگا اور آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے بڑا رون کوششن کیا میں تو جس دن جگہ کا اگریمنٹ کر کے گیا ہوں اور آج میں آیا ہوں پہ میں نے کیا کہا سکھے وہ کرنے والے نے کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ سٹور کیسی ڈبلیف ہوگیا بلیف کہ ریسورس جو ہے وہ چیزیں ہونے شروع کے آپ نے سوچا صبح کچھ ہو رہے پتہ نہیں ہوتا رہات کو کام کن کر چھلا گیا بنیادی طور پر یہ آتش نمرود میں جو ہے کود پڑھنے والی بات دے گا اسباب بات کرے اکل ہے میں بے تماشا اکل ہے اس سے کبول نہیں کبول کر سکتے اکل ٹنگیں ہل رہی کیا ہو گیا سر فنانس کچھ کہتے میں نے کہ تم فنانس کو کر دے رہا تم مجھے کام کر لگ سارے فیصلے جو ایلیمیٹ تو آپ ہی کرتے ہیں لیکن اس میں زیادہ اینیشیئیٹ بھی آپ کی طرف سے ہوتا ایک تو ہوتا نا کہ آپ یہ 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 کریں ہے اور یہ جیسے آپ نے بھی کہا سی اپ نے اس میں زیادہ دخل اندازی نہیں کہوں گا مشورہ مشاور دن وہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رکھتا ہوں ٹیم ٹیم کو صرف ہم کہتے بھئی یہ کر دو جا بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو شکریہ 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 شکریہ